کہ آپ کو کسی بھی ایپ کو اگر یوز نہیں کرتے ہیں تو یہاں سے پرمیشن کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں remove permission if app is not used تو یہ آپ کو ملتا کیسے ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ جو ایپ پرمیشن ہے ہم چلتے ہیں بیک اور بیک جانے کے بعد آپ کو جانا ہوگا اپنے موائل کے سیٹنگز میں اور سیٹنگز میں جب جائیں گے تو اس طرح سے سکرول کریں گے اور سکرول کرنے کے بعد آپ کو جانا ہوگا ایپس میں اور ایپس میں جب جائیں گے تو دوسری نمبر پہ ملے گا آپ کو manage apps manage apps میں جب جائیں گے تو manage apps میں جاتے ہی یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے facebook اور جیسے آپ یہاں پہ facebook سرچ کریں گے تو facebook سرچ کرتے ہی یہاں آپ کو آ جائے گا یہاں پہ app permission تو آپ کو کیا کرنا ہے app permission پہ جب جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو آ جاتا ہے remove permission if app is not used اگر آپ اس application کو use نہیں کریں گے تو یہاں سے آپ اس permission کو enable کر دیتے ہیں تو آپ اس application کو مان دیجئے کہ آپ use نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے کہ dna دیکھ رہے ہیں camera کا dna ہے تو اس کو یہاں سے enable اگر آپ کرتے ہیں تو اگر یہاں سے آپ اسے disable کر دیتے ہیں تو یہ آپ use automatic سبھی کو ایک ساتھ آپ یہاں سے disable کر دیتے ہیں تو اگر لیکن ہم تو فیلحال اس application کو use کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں تو پھر اس کو یہاں سے جیسے کی microphone ہے تو یہاں سے allow کرتے ہیں اور allow کرتے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں automatic یہ ہمارا جو ہے enable بجا رہا ہے تو اب ہمیں use تو کرنا نہیں ہے تو ہم فیلحال یہاں سے disable ہی کر دیتے ہیں بند ہی کر دیتے ہیں تو یہی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اگر use نہیں کرنا ہے بہت time ہوتا ہے کہ آپ کو app use نہیں کرتے ہیں تو اس کو enable کر دیجئے تو ساری جیسے calendar ہے contact ہے location ہے microphone ہے یہ ساری کا جو permission آپ نے دیا تھا وہ سب یہاں بند ہو جاتی ہے تو اگر یہاں بھی ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو like کیجئے گا اور چینل کو subscribe کیجئے گا